موسیقی 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 مان کے بیان کا حصہ بھی آپ نے موسنا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اسٹیٹ بننا ضروری ہے لیکن کیا واقعی یہ تمام مددے جو سمرن جیس سنگھ مان اٹھا رہے ہیں کیا واقعی پنجاب کے لوگ کیا واقعی سکھ حوام کیا تمام لوگ جو پنجاب میں رہتے ہیں پنجاب سے باہر جو سکھ رہتے ہیں کیا واقعی اب بھی ان مددوں سے اتفاق رکھتے ہیں یہ تمام بیان جو سمرن جیس سنگھ مان نے دیا ہوں جس طریقے سے ان کے بعد جو پرتکریہ آئی ہے وہ تمام حالات کچھ سوال کھڑے کرتے ہیں جن سوالوں کے جواب آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے سوال آپ سے ہم ساجہ کر رہے ہیں پہلا سوال خالستان کا مددہ کیا پنجاب اور سکھوں کے لیے اہم ہے کیا وقت ایک بیٹ چکا ہے اس کے بعد بھی یہ مددہ کیا آج بھی اتنا ہی اہم ہے دوسرا سوال کیا پنجاب میں راجلیتک دلوں نے اپنی رنڈ نیتی کو بدلہ ہے ایک وہ دور تھا جسے پنجاب میں کالے دور کے دور پر جانے آتا ہے اس وقت میں تمام راجلیتک دل ایک وقت میں یہ لگنے لگا تھا کہ تمام راجلیتک دل ایک ہی مددہ اٹھا رہے ہیں تو کیا پنجاب میں راجلیتک دلوں نے اپنی رنڈ نیتی کو بدلہ ہے دوسرا سوال آج کی سرچہ میں جو ہمارا رہے گا کیا بدلاؤں ہوا ہے تمام راجلیتک دلوں کی رنڈ نیتی میں یہ آج کا دوسرا سوال ہے وقت کے ساتھ ساتھ کیا نیتیاں نرم ہو گئی ہیں کیا نیتیوں کو موڈیفائی کیا گیا ہے پورے طریقے سے پورے طریقے سے بدل دیا گیا ہے یہ بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو جس طریقے سے بیان اب سامنے آئے ہیں سمنجید سنگھ مان کے کیا اشارہ کر رہے ہیں پنجاب کے پورے راجنیتک حالات پر یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ رانہ کے پی کانگریس کے پرتنیدی کے طور پر جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ حرجید گریوال صاحب بی جے پی کے پرتنیدی کے طور پر جڑ رہے ہیں سرجید سنگھ شیرومنیہ کالیدل امریس صاحب کے پرتنیدی کے طور پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ڈکٹر بلبیر سنگھ عام آدمی پارٹی کے پرتنیدی کے طور پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہرچرن سنگھ بینس صاحب شیرومن یا قالید علی کے پرتنیدی کے طور پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا اس چرچہ میں آج جو چرچہ ہم کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا جو سوال ہے خالستان کا مدہ کیا پنجاب اور سکھوں کے لیے اہم ہے یہ سوال میں سیدھا سیدھا سرجید سنگھ جی آپ سے جاننا چاہوں گا شیرومن یا قالید علی امریسر کے پرتنیدی کے طور پر آپ موجود ہیں سمرن جید سنگھ مان نے یہ بیان دیا کہ ہم اسی مدے کو لے کر لوگوں کے بیچ میں جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پنجاب کے لوگ اور کیا سکھ سمودائی جو ہے وہ آج بھی اس مدے کو اہم مانتا ہے سرجید سنگھ جی آپ میری آواز سن پا رہے ہیں سرجید سنگھ جی سیدھا سا سوال یہ ہے کہ خالستان کا مدہ کیا پنجاب اور سکھوں کے لیے آج بھی اتنا ہی ہے میں جتنا آپ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ سمرن جید سنگھ مان کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہے جیڑا خالستان دا مدہ ہے یہ بڑکرہ رہا ہے یہ دے بنا پنجاب دا پلا نہیں ہو سکتا پاکستان تے ہندوستان کو لے نیوکلس ہتھیار نے جی دنہ دونہ دیشان دی جنگوں دیا تاں جیڑا جنگ دا مدان ہے یہ پنجاب نو منایا جو پنجاب دا بہت بڑا یہ دے بچ نقصان ہونا گا یہ بڑا عجیب سا آپ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ان دونوں کی اگر دشمنی ہوتی ہے تو پنجاب اگر الگ سے سٹیٹ کے طور پر بنتا ہے تو یہ دشمن ہی ختم ہو جائے گی ہرچنڈ سنگھ بین صاحب شروع منیا کالیدل کس طریقے سے دیکھتا ہے اس بیان کو دیکھئے ہم یہ سنجھتے ہیں کہ کوئی بھی مدہ ہو وہ مدہ ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ راجمی تک دل نہیں کرتے بلکہ لوگ کرتے ہیں یہاں تک خالستان کے مدے کا سنبند ہے نائنٹین ایٹی نائن کو ایک ہی بار سیبن جی سیمان کی پارٹی نے پنجاب میں چناو جیتے تب وہ جیل میں تھے اور تب وہ خالستان کا مدہ لے کر نہیں آئے تھے اس کے بعد خالستان کا مدہ لے کر جتنے چناو انہوں نے لڑے ہیں وہ سبی کے سبی چناو انہوں نے ناکیول ہارے ہیں بلکہ ان کا جو ووٹ شیئر ہے وہ مارجن پر چلا گیا ہے ان کی زمانتیں بھی جبت ہوتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے ان کو ووٹیں تو صرف سکھوں کے ہی مل سکتی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سکھوں کی پارٹی ہیں تو سکھ ہی ان کو ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مدہ خالستان ہے اور خالستان کے مدے پر اگر سکھ ان کو ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب تو کلیر ہے کہ مان صاحب کے لیے خالستان کا مدہ ہے لیکن سکھوں کے لیے نہیں ہے اس لیے جب لوگ ہی اس کو مدہ نہیں مانتے ہیں تو اس کو کوئی بھی پارٹی مدہ کیسے مانتی ہے ہے یا اس کو کیوں مانتی ہے یہ تو وہ پارٹی بتا سکتی ہے لیکن یہ ایک بات کلیر ہے کہ پنجاب کی لوگوں کے لیے یہ مددہ نہیں ہے بلکہ ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو جی کہ یہ دس نومبر کو جو چبہ میں سماگم ہوا تھا سربت خالصہ کے نام پر کیا گیا تھا وہاں لوگ گئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لوگ وہاں گئے تھے ان کو ایک بھاونہ تھی کہ شریف گرگنسہ مہاراج کی بے عدبی کی گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں دھارمک چرچائیں ہوں گی پنجاب میں ایک ایسی روایت رہی ہے اور خاص طور پر سکھ قوم میں یہ روایت ہے کہ گرگنسہ صاحب کے ہم کا نام لیتے ہیں تو سبی کا سارے کا سارا سکھ سمدائے ایک نشان کے نیچے آ جاتا ہے لیکن جیسے ہی انہوں نے اس سماگم میں خالصتان کا نام لیا تو ایک دم وہاں جو لوگ آئے تھے وہ وہاں سے مایوس ہوگر چلے گئے اور ان کا اس دن سے ہی پتن ہو گیا اس کا مطلب صاف ہے کہ لوگوں کے مددے کچھ اور ہیں اور سمجید مان صاحب کا مددہ کچھ اور ہے لوگوں کے مددے کچھ اور ہیں اور سمجید سنگھ مان صاحب کا مددہ کچھ اور ہے حرجید گریوال صاحب جو بات سرجید سنگھ کہہ رہے ہیں کہ اگر الگ سے بوفر سٹیٹ بنا دیا جاتا ہے جو ترک انہوں نے دیا ہے تو دونوں دیشوں کے بیچ کی دشمنی ختم ہو جائے گی کس طریقے سے دیکھا جائے آپ کی پارٹی سینٹر میں بھی گورنمنٹ ہے آپ کی اور سٹیٹ میں بھی آپ الائنس میں ہیں بی جے پی اس مددے کو کیا اسی طریقے سے دیکھتی ہے شروع مانیہ کالید الامری صاحب ماننا چاہ رہا ہے یا دکھانا چاہ رہا ہے ایسا ہے یہ سردار سمرن جید سنگھ مان کی جو بیچار دارہ ہے یہ کچھ اور بیدیشوں میں بیٹھے لوگ بھی ایسی ساجشے رکھتے ہیں کہ پنجاب دیش کی مکھ دارہ سے الگ ہو جائے اور یہ ان کی بیچار دارہ مرط وستہ میں چلی گئی ہے اور پنجاب کی جنتہ ان کے ساتھ نہیں ہے پنجاب کا بہت بڑا نقصان ان لوگوں نے کیا اور اب ہم یہ مجبوطی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی شروع مانیہ کالیدل اس کے خلاف یہ صدبابنا ریلییں جو کر رہے ہیں ہمارے ڈپٹی سی ایم ہم پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری یہ ریلییں چناؤ جیتنے کے لئے یہ نہیں ہیں اس بیچار دارہ کو بتانے کے لئے ہے کہ پنجاب کی جنتہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور اس بات کی عزازت کسی حالات میں نہیں دی جائے گی ان کو ہمارے چیف نیسٹر صدار بینٹ سنگھ نے بھی شہادت دی پنجاب دیش کی ایک تاکھنٹہ کے لئے سبھی پارٹی ہیں اس کے لئے ایک جو ٹھوکے ایسی بچار دارہ کے خلاف لڑنا چاہیے جو دیش وقت تاکھتے ہیں میں کانگرس کو بھی کہوں گا کہ جو لوگ وہاں گئے تھے ان کے مان صاحب کے بلائے ہوئے صدے پہ ان کو پارٹی سے نکالنا چاہیے اگر کانگرس نے یہ دکھانا ہے پنجاب کے لوگوں کو پنجاب کے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے جب اٹل جی اور بادل صاحب کی جوڑی آئی تھی تو پنجابیوں کا مان سمان دیش میں اور بیدیشوں میں بہان ہوا تھا یہ انہوں نے چلنے سے پنجابیوں کو دکت آنے لگی تھی دیش کے اندر ان کی تلاشییں ہوتی تھی یہ اسی بچار دارہ کا فل تھا اور اب ہم ان کو مان صاحب کو پرارٹھنا کرتے ہیں کہ اپنی بچار دارہ اپنے اندر ہی رکھیں اور اس کڑواہٹ کو اور سماج کے اندر نہ بھانٹیں اور ان کو کہیں کامیابی نہیں ملنے والی کوئی پنجاب کی جنتہ ان کے ساتھ نہیں ہے رنکے پی جی کس طریقے سے کانگریس دیکھ رہی ہے کیونکہ کانگریس پر کوششن یہ اس بات کو لے کر ہوتا ہے کہ آپ کے نیتا سربت خالصہ کے اس منچ پر موجود تھے جہاں سے کئی سارے جو پرستا پاس کیے گئے وہ کہیں نہ کئی دیش کے حتمیں نہیں مانے جاتے یہ کہا جاتا ہے کانگریس اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتی ہے دیکھئے جہاں تک کانگریس کا سوال ہے کانگریس نے ہمیشہ دیش کی ایکتا اور اکھندتا کے لیے کروانیاں دی ہیں اور کروانیاں دیتی رہیں گی کانگریس کو ایسے کسی کے سرٹیفکیٹ کی جنورت نہیں ہے کہ کانگریس دیش بھکت ہے یا نہیں ہے اس بات کا اتحاس گواہ ہے کہ جب بھی جنورت پڑی کانگریس کے نیتاؤں نے اپنا خون دے کر کے دیش کی ایکتا اور اکھندتا کے لیے تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں جہاں تک یہ سربت خالصہ کی بات آپ کرتے ہیں ہم یہ بات نہیں مانتے کہ سربت خالصہ میں اکٹھا ہونے والے تمام لوگ خالصتانی تھے اس سمیہ پنجاب کے حالات کچھ ایسے تھے کہ لوگوں کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچی تھی اور بڑی گنتی میں لگ بھگ تمام پارٹیوں کے لوگ بہاں اکٹھا ہوئے انہوں نے وہاں اپنے دھنگ سے اپنی بات کی لیکن جہاں تک سمرنجید مان صاحب کا سوال ہے اگر سمرنجید سنگھ مان نے وہاں کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں تمام لوگوں نے سردار سمرنجید سنگھ مان کو وہاں پر بولنے کی اجاجت نہیں دی اگر ایسی کوئی بات ہوتی ان لوگوں کی بھاونہ دیش کے خلاف ہوتی تو لاجم طور پر سمرنجید سنگھ مان بھی اس منج سے لوگوں کو سمبودن کرتے وہاں پر تمام لوگوں نے ان کی جو بھاونائیں تھی جو ان کی بھاونائیں ہرٹ ہوئی تھی اس کی بات کی لیکن انہوں نے سمرنجید سنگھ مان کی بات سے اپنی سہمتی بلکل نہیں دی اس سے آگے میں کہنا چاہتا ہوں جہاں تک مان صاحب کا سوال ہے مان صاحب کی اپنی اقلاب آج ہے اور بہت مٹھی بھر لوگ ان کے ساتھ ہوں گے پنجاب کے لوگ اور خاص طور پر میں سکھ سمودائے کی بات کرتا ہوں کہ آج لوگ اس بات کو قطعی سننے کے لیے بھی راجی نہیں ہے ان کا ساتھ دینا ان کے ساتھ چلنا یا ایسی مانگ کا سمرتن کرنا یہ بہت دور کی بات ہے اور میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں کہ بیڈیا کو ٹی وی چینلز کو میڈیا کو ان چیزوں کو جادہ توجہ سمرنجید مان صاحب کو دینی نہیں چاہیے کیونکہ لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ان کی باتیں جو ہے اس پر پرتکریاں ہیں جس طریقے سے آتی ہیں وہ کئی سوال ضرور کھڑے کرتی ہیں یہ جاننے کی ایک کوشش ہے کہ کیا اب بھی ان باتوں کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے اتنا وقت بیچ جانے کے بعد بھی یہ ایک جاننے کی ایک کوشش جو آج ہم کر رہے ہیں اہم آدمی پارٹی کس طریقے سے دیکھتی ہے اس طوان پرشتی کو جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقی جو راجنیتک دل تھے چاہے وہ پنجاب میں کانگریس ہو چاہے وہ پنجاب میں شروع منی اقالی دل ہو یا باقی کے دل ہو ایک وقت ایسا تھا جب برے وقت میں یہ تمام دل ان تمام دلوں کو لے کر سوال کھڑے کیے جاتے ہیں یہ تمام دل اس مانگ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ایک ڈیمان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے لیکن ابھی جو ہے رن نیتی جس طریقے سے بدلی ہے ہر ایک دل نے اپنی ایسے میں ایک بار پھر سے سمرن جیس سنگھ مان جس طریقے سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں عام آدمی پارٹی کیسے دیکھتی ہے اس چیز کو جی چوہان صاحب بڑی ایک صدی جی گالہ ہے جی کہ اے جڑا خالستان دا مدہ ہے اے کھڑا کیتا جا رہا ہے لوکان دا تیان اصلی مدیاں تو ہوتاں واسطے جڑے پنجاب دے آج مدے ہے چاہے وہ کسانہ دا مدہ ہے کسانہ دیاں خود کشیاں دا مدہ ہے جہاں وہ ایک بہت ہی بری جڑی اپنی لا آئنڈ آرڈر سیچویشن ہے پنجاب دے بچ جڑی قنون پر واسطہ جڑی ہے وہ بلکل تلمل آگئی ہے وہ دا مدہ ہے جہاں جڑے بے رزگاری دا نوجانہ دے مدے ہے جہاں نشیہ دے مدے ہے انہوں تو لوکان دا تیان اٹھا کے انہوں نے ایک فجول دی بیس وال انہوں نے جڑا تیان ہے وہ لیندہ جا رہے ہیں یہ جڑی ہیں مین سٹریم پارٹیاں ہیں گیاں انہوں نے سوٹ کر دا ہے اس کر کے باقی سارے مدے چھڑ کے یہ جڑا ایک لوگوں کا دھیان بڑھکانے کی کوشش کے جا رہے ہیں لوگوں کا دھیان دا تیان اٹھا کر رہے ہیں لوگوں کا دھیان دا تیان اٹھا کر رہے ہیں سوٹ سا بریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو واپس آنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے جس طریقے سمرنزی سنگھ مان بیان دیتے ہیں سرجی سنگھ جی آپ سے میں ضرور جاننا چاہوں گا وہ کہتے ہیں بھارتی قانون کو ماننا میری مجبوری ہے ایسی کون سے مجبوری ہے جس کے لئے وہ بھارتی قانون کو ماننے کے لئے مجبور ہو رہے ہیں سرجی سنگھ جی آپ سے اس سوال کا جواب جاننا چاہیں گے دیکھو جی جیڑا ہندوستان دا قنون ہے سپریم کورٹ جی انہیں تسی ماندیوں سپریم کورٹ نے سانو جاہت دیتی ہے خالستان دی مانگ رکھن کھاتر کہ جمہوریت تنگنار امن میں تریقے دے نار ہر ایک کا اپنی اجادی دی گل کر سکتا ہے اور دوسرے پاسے جیڑی تسی خالستان دی گل کر دے ہوئی کیوں اٹھیں ایتھے انیس سو چراثی ویچ بلیوشتار ہویا انیس سو چراثی نومبر ویچ سکھانے ناسل کو سی ہوئی تے جو سکھان دے نار بہت دی کیا ہویا تے سانو آج تک ہندوستان دیا سرکاراں تو کوئی انصاف نہیں ملیا اس کر کے ایسی بکھنے راج دی گل کر دے ہیں پنجاب دے ہلات نقصان ہوگی تے مان ساو دی جیڑی سوچا اسی جمہوریات تنگ دے نار آب دے اجاد کھٹا چھاؤنے ہیں جی میں جو انو رہی رائے سماری ہوئے تے جیتا سکھ چاؤنے نے پنجاب دے سانو خالستان چاہی دا تاو بڑھنا چاہی دا تے پسلے جون دے مینے بچ جو انو نے رائے سماری کرائیا انگلیند دے بچ سکارٹ لینڈ چا تے جیڑے بکھرا ہونا چاہو دے تے انگلیند دے نارو سکارٹ لینڈ آرے انہ دی رائے سماری جو فیل ہوگی سنتاری پرسائٹ ہوئی ہے تے دوجہ جیڑے نار رہنو کہہ دے تے وہ پھر وہ نار رہنے انگلیند دے سرجی سنگ جی سرجی سنگ جی آپ کی پارٹی ایک بار سرکار مناتی ہے پنجاب میں اس کے بعد جو حالات آپ کی پارٹی کے ہوتے ہیں کیا اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ رائے شماری میں لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے ہاں جی دیکھو میری گال سنو تُسی مان صاحب دی جے کر کیتا انہی سو نانوے چاہو بھی انہوں بہت بڑا فتوہ ملیا تے میں تو انہوں بے انتی کارگاں بھی سردار سمن جی سنگ مان انہی سو نڈے انہی میں چاہی پی بنے سنگرور تو ادھو پہلا برناڑا صاحب بھی اپی رہنے راموالیہ صاحب بھی اپی رہنے تے ویجے اندر سنگلا بھی اپی رہا تے جیڑا تیرہ کروڑ دیاں گرانٹا سنگرور جیلے جی مان صاحب نے بقاس کیتا میرا سیدھا سا سوال کچھ ہو رہے سردی سنگی میرا سیدھا سا سوال کچھ ہو رہے میرا سوال یہ ہے کہ جب پنجاب کی جنتہ ویدھان سبا چنہ میں شرومنیا کالید الامریس سر کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی جتنا آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کے بیچ آپ اس مددے کو لے کر جائیں گے اور اس مددے پر جنمت کروا لیا جائے اگر پنجاب کی جنتہ کو آپ کی تھیم لائن منظور ہوتی تو آپ کو ووٹنگ میں چن سکتی سی اگر پنجاب کی جنتہ سنتہ پو گیا دونے پارٹیاں نے راڑ کے پنجاب دا نقصان کیتا اسی بلکل مان صاحب تا چرہسی تک ڈی آئی جی رہنے خودو پہلے جڑے حلات پیدا دونے پارٹیاں نے کیتے ہیں کانگرس تے کالی بی جے پی نے مان صاحب تے تا جانت اسی ایمیل آئی جانے ایک کمیسن پاہو دے ستانمی تیس مینی فیشٹو جو بازل صاحب نے کہا بی جے پی نے بی جیڑا نقصان ہویا پجاب دا ستارہ سالہ سے سنتہ پو گیا کمیسن کیوں نہیں پاہا ہے بی صاحب بی صاحب اور یہ سوال میرا تمام راج نیتک دلوں سے رہے گا بی صاحب کیا واقعی تصویر جو ہے وہ اب تک اتنی نہیں بدل پائے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو اتنی ایک ریجیڈ تھنکنگ کے ساتھ آئے تھے ہم ان کے سوچ کو نہیں بدل پائے کہ ہم سسٹم کو اتنا صحیح نہیں کر پائے کیا یہ سوال میرا آپ سے بھی رہے گا بی جے پی سے بھی کانگریس سے بھی باری باری سے پوچھوں گا پہلے آپ سے پوچھو آپ کا سوال اچھی طرح سنائی نہیں دیا میرا سوال سیدھا سا ہے ہرچن سنگ بی صاحب کیا اتنے سالوں میں جن سالوں میں آپ کی سرکار بھی رہی ہے کانگریس کی سرکار بھی رہی ہے اس سے پہلے اور سرکاریں بھی رہی ہیں کیا ہم سسٹم کو اتنا صحیح نہیں کر پائے کہ جو ایسے لوگ جو ایک ریجڈ تھنکنگ کے ساتھ آتے ہیں ہم ان کی سوچ کو بدل پائیں کیا ہماری سسٹم میں کہنا کی لوپ ہول ہے جسے صدھارنے کی ضرورت ہے یا پھر ایسے لوگوں کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ہماری سرکار جیسے سریجی سنگ نے کہا ہے 1997 میں آئی تھی تو بہت بڑا منڈٹ لے کر آئی تھی اس کے بعد 1997 سے لے کر آج تک جو سیبن جیت مانس کی پارٹی ہے وہ ایک ہی مدے کو لے کر چل رہی ہے اور ہماری پارٹی نے کنسسٹنٹلی جو سکھوں کی اور سمسیائیں ہیں یا لوگوں کی پنجاب کے لوگوں کی سکھوں کی اور باقی لوگوں کی سمسیائیں ہیں سبی کو لے کر اپنی پولٹکس جو ہے اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو تیار کیا ہے تو ہم نے پچھلی چار الیکشنز میں سے تین الیکشنز ہم جیتے ہیں تو اس کا کلیر مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل پا رہے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم نے پچھلے بیس سال میں سے پندرہ سال ہماری سرکار یہاں رہی ہے اور ان پندرہ سالوں میں پنجاب میں ہم نے مکمل طور پر کمیونل حابنی پیس قائم رکھی ہے اور یہاں کبھی یہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے جیسے پنجاب میں کہ جس سے ایسا لگے کہ پنجاب کی لوگوں کی جو سوچ ہے وہ دیش کی سوچ کے الٹ جا رہی ہے ایسا کچھ ہے نہیں بلکہ اس کے الٹ ہے کہ اگر دو باتیں میں کرنا چاہوں گا اور یہ سجی سنگی سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو خالستان کی یہ بات کرتے ہیں اس کا آدھار یہ بناتے ہیں سکھ فلوسفی کو لیکن سکھ فلوسفی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہندوستان ورڈ ہے شبد ہے ہندوستان اگر پہلی بار لکھتی طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے تو وہ گروہ نانک صاحب نے کیا ہے جب انہوں نے بولا کہ خوراستان خسمانہ کیا ہندوستان ڈرایا آپ پہ دوست نہ دے ہی کرتا جم کر مغل چڑھایا یہ گروہ نانک صاحب کے شبد ہیں اور اس کے بعد گروہ نانک صاحب کے بعد پانچویں پاتشاہ ہمارے گروہ صاحب اور نوی پاتشاہ کو تو ہم کہتے ہی ہند کی چادر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیش کے لیے گروہ گونسی مہاراج نے تو یہاں تک کہا کہ میرے دیش پر کہ ایک چپے پر بھی اگر کسی ودیشی کا پاؤں ہو تو میں چین کی نیند سو نہیں سکتا تو دیش کے پتی اتنی پیٹریوٹک فرور انہوں نے ہمیں لیگیسی میں دی ہے اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب ازادی کی جنگ ہوئی تو اس میں سے جتنے لوگوں کو فانسی لگائی گئی اس میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ سکھ تھے اور جتنے لوگوں کو عمر قید ہوئی اس میں سے ایٹی سیون پرسنٹ سکھ تھے آپ کبھی انڈے مان نکووار جس کو کالا پانی کہا کرتے تھے وہاں جائیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ سکھوں کے جاؤ پیٹریوٹک فیلنگ ہے ٹورز انڈیا وہ اتنی سٹرانگ ہے کہ دیئر پراؤڈ افٹ اگر اتنی پیٹریوٹک قوم کی ہم بات کریں اگر اتنی پیٹریوٹک قوم ہے اور اسی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو پھر لوپول کہاں پر ہے کیا ہم ایسے لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے یا ہمارے سمجھانے کا طریقہ کہیں غلط ہے ہم لوگ پنجاب کا وقاس چاہتے ہیں یہ پنجاب کے وقاس کو روکنا چاہتے ہیں یہ پنجاب سے ہم بیروجگاری ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بیروجگاری اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں کسان کے حالات ہم پنجاب میں صدارنے چاہتے ہیں یہ وہ دشاہ بگاڑنا چاہتے ہیں اس لیے ان لوگوں کو سوبے کی جنتہ اور دیش کی جنتہ نے نکار دیا ہے یہ سکھوں کے لیڈر نہیں ہے سکھوں کے اور پنجابیوں کے دنیا میں لیڈر اگر ہیں تو وہ سردار پر کارس سنگھ بادل ہیں اور باقی پارٹیوں میں بھی سکھ بیٹھے ہیں ان کی بچار دارہ سے کوئی سہمت نہیں ہے اور آنے والے چناؤں میں پتہ لگ جائے گا ان کو چلنا اور بوٹنے نہ مشکل ہو جائے گا جا کے لوگ ان کا بیروج کریں گے جگہ جگہ اور ہم لوگ تو ان کا بیروج اس طرح تھے کہ مٹھی بھر لوگوں کو ہم ان کو محتف کیوں دیں اور یہ ان کا ستھان دیش کی جلوں میں ہونا چاہیے اگر ہم انہیں محتف نہیں دیں گے گریوال صاحب یہی تو سوال ہے کہ ہمارے دیش کی دیموکریسی میں ایسے لوگ اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ ہم مٹھی بھر لوگوں کو محتف کیوں دیں لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ ایسی سوچ بھی کیوں پھر رکھی جائے یہ جو تصویر ہے پوری اس میں جو چار بار کے الیکشن کی بات جو بینس صاحب نے کی جس میں تین بار اکالی بی جے بی کی سرکار بنتی ہے اگر ہم اس کے بعد کے حالات اس کالے دور کے بعد کے حالات کی بات کریں ایک بار کانگریس کی بھی سرکار رہی ہے یہ سوال میرا وہی ہے کیا سسٹم کو پیوری فائی کرنے میں کیا سسٹم کو صحیح کرنے میں ہمارے لوپ ہول رہا ہے یا ہم ایسے لوگوں سے ٹریٹ کرنے میں ان لوگوں کے ساتھ جو باتچیت ہونی چاہیے تھی یا کہا جائے کہ انہیں اپنی بات سمجھانی چاہیے تھی اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ بیک فوٹ پہ رہے ہیں اس میں چوان صاحب دونوں باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ اس میں گجائش رہتی ہے اور اس میں بھی ہم کہیں گے کہ اس میں کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن دوسری بات اس سے کے ساتھ یہ جڑی ہے کہ ایسی تمام طاقتیں دنیا بھر میں ہیں ہمارے پروسی دیشوں میں ہیں جو ہندوستان کو اثر کرنا چاہتی ہیں اور ایسے ایلیمنٹس یہ کیول ہم سکھوں کی بات نہیں کر سکتے تمام لوگوں میں باقی لوگوں میں بھی ہمیشہ تھوڑا بہت کچھ ایسا ایلیمنٹ ہمیشہ رہتا ہے جو مکھے دھارا میں شامل نہیں ہوتا اور جس کا اپنا سوارت ہوتا ہے اگر کوئی آئیڈیولوج کی بات کرتا ہے کوئی اصول کی بات کرتا ہے اس سے بات کی جا سکتی ہے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اس کا گلہ شکوہ دور کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کسی کا نیجی سوارت ہو اور اگر کسی کی منشاہ صاف نہ ہو تو اس سے بات کرنا یا اس کو کسی دھنگ سے سمجھانا میں سمجھتا ہوں یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کو ممکن نہیں ہے یہ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے رہیں اگر میں اس سے آگے بات کروں وہ کافی کڑ بھی باتیں ہو جائیں گی ان کا اتحاظ ان کا پشوکڑ شمرن جی سنگمان کا ایسا رہا ہے کہ ان میں کبھی بھی دیش بھکتی رہی نہیں جہاں تک سکھ قوم کا سوال ہے سکھ قوم نے سب سے زیادہ کروانی ہے اس دیش کے لیے دی اس دیش کی اجادنی کے لیے دی اجادنی کے بعد کا جو سمجھ ہے اس میں سب سے زیادہ کروانی ہے سکھوں نے دی تو تمام سکھوں کو ان کے ساتھ جوڑنا یہ بہت بڑی بھول ہوگی کسی کا ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہے یہ ان کی اپنی آواز ہے اپنی بات کرتے ہیں کسی کی بات سنیں گے نہیں کسی کی بات مانیں گے نہیں لیکن لوگوں کا سمرتن ان کے ساتھ بلکل نہیں دکٹر بلبیر سنگھ جی عام آدمی پارٹی ڈیالوگ کی بات کرتی ہے سموات کی بات کرتی ہے کیا سموات ایسے لوگوں سے جس چیز کی دعویداری لگائتار کی جاری ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی سموات کا مددہ آپ اس میں رکھیں گے چواند صاحب یہ بہت ہی اہم مددہ تسری چکیا میں بہت تھوڑا تانوادی ہیں میں تھوڑا جائے انیلیسز کروں گا تسری میں نو چاپ ماری ہے سربات خاصا تو پہلا مان صاحب کتھے سی برگاری دا جدو کانڈ ہویا اس تو پہلا مان صاحب کتھے سی انہوں دا کوئی ذکر نہیں ہو رہا سی جان بجھ کے اس طرح دے حالات پیدا کیتے گئے سرکارا ہو دے بلو پہلا برگاری دا کانڈ سکھ ترمہ جڑے گرانتھاں دی سارے گرانتھاں دی جڑی بیعد بھی اس تو بعد حالات ہو جائے بنے کے سربات خاصا ہویا اس لئے حالات کی سی کہ اکالی ہاں دے منتری انہوں دے احمل لے پہلا ودیشہ میں چوپ جائے گئے پھر وہ پنڈہ میں چوپ جائے گئے اتھوں تاک کے جڑے سکھاں دے جڑے جتے دار ساہبان ہیں انہوں نے بھی گردہ رہے تو نکلنا مشکل ہو گیا سی انہوں نے حالات دے وچ انہوں نے حالات نو بغاڑ کے لوکہ دا تیان دوجہ پاسے پان لی جان بوجھ کے اس طرح دے حالات کھڑے کیتے گئے کہ آج جیسی بیٹھے سمرن جی سنگھ مان انہوں نے تا کیا بھی ساڑی قنون نو مننا کوئی مجبوری ہے جیڑی رولنگ پارٹی ہے یہ تک قنون نو مننا اپنی مجبوری بھی نہیں سمجھ دی کی جے بساں جے کوڑیاں نو درڑ رہی ہیں یہ پچھلے دو سالتوں کی اوڈے بچ کوئی پالسی چینج کیتی گئی ہے کی اوڈے بچوں نو دے ربیہ دے بچ کوئی تبدیلی آئی ہے جے جو جڑا اتیاچار ابوار دے بچ ہویا اوڈے بچ بھی جڑے مکھ دوشیاں انہوں بچان دی کوشش کیتی جا رہی ہے یہ سارے مدیاں نو ہٹا کے سارتار پرکارسنگ باتل دی سرکار ہوتی ہے تا کوئی مدہ نہیں ہوتا جدو باہر ہوتا ہے پھر انہت پر صاحب تا ریزولیشن ہوتا ہے پھر پانیاں دے مسئلے ہوتا ہے پھر چراسی دے دنگیاں دے مدے ہوتا ہے پھر سارے مدے ریلیونٹ ہوتا ہے جدو انہوں دی سرکار ہوتا ہے اوڈوں کوئی مدہ نہیں ہوتا ہے بین صاحب آپ سے جواب آپ سے چاہوں گا میں کیونکہ انڈیگیشن جو ہے جواب آپ سے چاہوں گا کیونکہ سوال آپ کی سرکار کو لے کر اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب آپ سرکار میں ہوتے ہیں تب ہی یہ مدے کیوں یا ایسے حالات خراب ہونے پر ہی ایسے مدے کیوں باقی تمام مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے کیا سرکار کی طرف سے یہ سب کچھ کرایا جا رہا ہے حالانکہ سمدن جن سنگمان بھی یہ بات کہتے رہے کہ سرکار اس کے لئے ذمہ دار ہے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس میں کہا کہ سرکار ہی ان تمام حالات کے لیے ذمہ دار ہے چاہے برگاڑی کان کی بات ہو چاہے شریع گرگن صاحب جی کی بیعتبی کے ماملوں کی بات ہو یہ ان کی طرف سے کہا گیا کیا سرکار کہیں نہ کہیں ان ماملوں میں انول ہے اس طریقے سے جیسا کہا جا رہا ہے یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لوجک پر مجھے ہنسی آتی ہے کہتے ہیں کہ سرکار سمسیہوں سے دھیان ہٹانے کے لیے گروگن صاحب مہاراج کی بڑی سمسیہ کھڑی کر رہی ہیں یعنی کہ کون سی سمسیہ اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ جو گروگن صاحب مہاراج کی سمسیہ سے بھی بڑی ہو جس سے جس کو دھیان ہٹانے کے لیے ہم گروگن صاحب مہاراج کی سمسیہ کھڑی کر دیں یہ ایسی ہے کہ ہم زکان کو ہٹانے کے لیے کینسر کھڑا کر دیں کوئی سرکار یا کوئی آدمی یا کوئی سوسائٹی یا کوئی پلیٹیکل پارٹی اتنی پاگل ہو سکتی ہے کیا کہ وہ ایک زکان کو ہٹانے کے لیے کینسر شروع کر دے کیسی کوئی بھی سمسیہ اتنی بڑی نہیں ہو سکتی تھی جتنی کہ گروگرنسا مہاراج کی بیادنبی کا مسئلہ تھا تو کیوں کوئی ایسا کرے گا کہ ایک چھوٹی سمسیہ سے دھیان ہٹانے کے لیے بڑی سمسیہ خری کر دے گا تو اس میں تو کوئی لوجکی نہیں ہے رہی بات مان صاحب کی اور دوسری باتوں کی یہ بات بالکل پشٹ ہے کہ مان صاحب کی جو جو ان کا سلوگن ہے وہ کوئی آج کا نہیں ہے وہ کوئی اس سال کا نہیں ہے وہ کوئی برگاڑی کے پہلے کا نہیں ہے برگاڑی کے بعد کا نہیں ہے یہ تو جب سے جب پولٹکس میں آئے ہیں طب کا ہے تو ان کو اتنا تو کریڈٹ میں دوں گا کہ کنسسٹنٹ تو ہیں لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ سرکار نے کھڑا کیا ہے تو جیسے دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ کون سی سمسیہ سے ہم دیان ہٹانا چاہیں گے ہم سبی سمسیہوں کو ہیڈ آن لے رہے ہیں ہمارا ایجنڈا کیا ہے ہم بار بار سبی ریلیوں میں سبی بیانوں میں اور لوگوں میں جا کر جس کو یہ کہتے ہیں ہم لوگوں میں جا نہیں پا رہے تھے اس کا جواب دینے کے لیے ہم نے لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے لیے دکھایا ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ غلط کہہ رہے ہو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں میں جا نہیں پا رہے ہم نے دکھایا ہے کہ ہم جا نہیں پا رہے لاکھوں لوگ ہمارے پاس آ رہے تو یہ ان کو ہم نے سامنے دکھایا تو ہم نے دھیان کیوں ہٹانا ہے ہمارا جو ایجنڈا ہے سدار پرکاش سیم بادل اور سدار سکویر سیم بادل نے بلکل کیٹیگوری کے لیے بولا ہے امن ہے شانتی اور بھائی چارک شانج جو سدباونہ اور ویکاس اور ویکاس کے مدے پر نہ تو عام آدمی پارٹی آ رہی ہے نہ کانگرس آ رہی ہے نہ یہ سیم نیت مان ان کا تو ایجنڈا ہی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے رانا کے پیجے آپ کی پرتکریہ جو ہے وہ ہے ویکاس کا لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا اور پیس کا ٹھیک ہے رانا کے پیجے آپ کی پرتکریہ ہے اس پر دیکھئے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اکالی دل اس جبہ داری سے بلکل بھاگ نہیں سکتا ان کے نیتا برسا سنگھ بلٹوہا جی نے بیدان سوا کے اندر اپنے مکہ منتری اور تمام اپوزیشن کی موجودگی میں یہ بات کہی ہے کہ میں اکالی دل ایتا مجھے اپنی سوچ پر گروہ ہے اس بات کا کیا جواب دے گا کلت بات ہے کیا جواب ہے بین صاحب کے پاس کیا جواب ہے مکہ منتری جی کے پاس ہمارا یہ الجام ہے ہمارا یہ الجام ہے کہ ان تمام چیچوں کو ان تمام چیچوں کو اکالی دل اپنی جنورت کے مطابق بڑھاوا دیتا رہا ہے اور اپنی جنورت کے مطابق پانک پیچھے گھیجتا رہا تھا کبھی دو قدم آگے جاتا رہا کبھی دو قدم پیچھے جاتا رہا ان تمام جو ان کی تھی یہ کاروائی اس کی وجہ سے کچھ مشکلیں پچھلے سبہ میں کڑی ہوتی رہی اور آج ہمارا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے لوگ ہندوستان کے لوگ کتہ ہی ان چیزوں کو سننے کے لیے یا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایسا ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ سطح میں ہیں اور ان کو کاروائی کرنی چاہیے تھی برساہ سنگھ بلٹوہا جی کے خلاف جب انہوں نے بیدان سبا میں ایسا بیان دیا انہوں نے ان کے خلاف کاروائی نہیں کی کہ جرورت کے مطابق یہ موک درشک بن جاتے ہیں اس لیے یہ اپنی جمعہ داری سے کھاگ نہیں سکتے بیس صاحب چوہان صاحب بلبیر جی آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن بیس صاحب سے پہلے ہم کوئی سادھارن جگہ پر بیٹھے بات نہیں کر رہے ہیں ہم ہم کسی سادھارن جگہ پر بیٹھے بات نہیں کر رہے ہیں ہم کسی گھر میں بیٹھے بات نہیں کر رہے ہیں ہم نیشنل اوڈینس کے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم فیکچولی انکوریکٹ بات کر رہے ہیں تو اس کو کیسے سہارا جا سکتا ہے جس بدان سبا کی یہ بات کر رہے ہیں اس دن میں بھی وہاں تھا بلکل یہ بات نہیں ہوئی آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیجئے میں پولٹکس چھوڑ دوں گا میں اپنی نوکری چھوڑ دوں گا اگر یہ بات ہوئی ہو جو یہ کہہ رہے ہیں ہوا کیا تھا کہ صدار بلسا سنگھ بلٹوہا کو کانگرس والے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو اتوادی ہو آپ تو اتوادی ہو میں تو انصاف کی مانگ کرتا رہا ہوں اگر آپ اس کو اتواد مانتے ہو اگر آپ انصاف کو اتواد مانتے ہو تو میں اتوادی ہوں خالستان کیا تو نام ہی نہیں ہوا تو یہ تو بات فیکچولی انکریکٹ کر رہے ہیں انہوں نے بلکل ایسا نہیں بولا انہوں نے یہ کہا کہ آپ انصاف کو اتواد بول رہے ہو میں انصاف کی بات کر رہوں اگر انصاف کو آپ اتواد بولتے ہو پھر تو میں اتوادی ہوں تو یہ بات ہوئی ہی نہیں بے صاحب ایک چھوڑا سا سوال ایڈ کرنا چاہوں گا ایک سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں سمرن جی سنگھ مان بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہمیں تو انصاف اب تک ملا ہی نہیں ہے اور جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ انصاف کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کے سٹیٹمنٹس کو پھر کیسے دیکھا جائے ان کے سٹیٹمنٹس کو ورسا سنگھ ولٹوہا جی کے سٹیٹمنٹس سے الگ کر کے کیسے دیکھا جائے نہیں نہیں سمرن جی سنگھ مان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انصاف مانگ رہے ہیں وہ ان کو ہندوستان میں مل ہی نہیں سکتا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کے اندر رہ کر ہی انصاف لینا ہے اور یہ سارا ساری جو باتیں ہیں جو ہمارے ساتھ کبھی بے انصافی ہو تو ہمارا دیش ہے ہم نے یہی رہ کر سنگلشتہ کر رہے ہیں نہیں ڈیموکریٹیکلی پیس پولیس جو ہے وہ ہم نے اپنے حل کروانے ہیں یہ فرق ہے ڈکٹر بل بیر سنگھ چوان صاحب میرے بہن صاحب تو سوال پچھنا چاہنا کہ جو گرو گراند صاحب دی جاتا آپ نے گراند صاحب دی بیاد بھی ہوئی ہے یہ پہلی بری ہویا جو دوں کسانہ دے مسلے شکرتے سی جو دوں انہذا نکل نہ کرو باہر ہویا سی ہے اے او دوں ہی کیوں ہویا پہلے آٹھ سال کیوں نہیں ہویا ہے ملک یہ دہ کوئی اے پچھے کوئی کارن ہے پھر انہا نے کیا کہ اے دے پچھے بدیشی ہاتھ ہے ایسی کانسپیریسی سالو کر لیا جو دوں او دا ساتھ سامنے آیا تھا انہوں نے دنب دبا کے پجھنا پہا او جڑی ساری انہا نے اپنا جڑی ایک نمی ایک ساچش دی جڑی انہا نے بڑائی سی ران دیتی ہو انہا تھی فیل ہوگی چیک ہے حرجید گروہ صاحب آپ سے جاؤں گا میں اس بات کا جواب کیونکہ سینٹر میں بھی آپ تھے اور سٹیٹ میں بھی آپ الائنس میں ہیں دونوں طریقے سے ایک اوبزرور پارٹی کے طور پر سینٹر میں رہتے ہوئے اور سٹیٹ میں ایک الائنس کے طور پر جو پوری سیچویشن اس کو آپ کیسے طریقے سے دیکھتے ہیں حرجید گروہ صاحب ایسا ہے پنجاب میں ہم لوگوں نے ہماری سرکار نے حلاف ٹھیک کیے ہیں ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم عمل قنون کا راج استعاپید کرتے ہیں بکاس کے راستے پہ پنجاب کو لے کے گئے ہیں پہلے بھی ہم اسی مددے پہ چناؤ جیتے تھے بکاس کے مددے پہ کانگرس نے شکست کھائی تھی اور اب بھی ہم بکاس کے مددے پہ آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب باتیں بکاس سے لوگوں کا دھیان بڑھ گانے کے لیے رانہ کے پیجی بہت بہت سنگشیپ میں کیونکہ ٹائم اوبر ہو چکا ہے میں آپ کو ایک کچھ کہنا ہے لیکن سنگشیپ میں کہیے گا رانہ کے پیجی میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پوری بات تو میری نہیں مانی بین صاحب نے آدھی بات میری مانی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ورسہ سنگھ جی نے کہا کہ میں ٹیررسٹ ہوں ٹیررسٹ تھا اور مجھے اس بات پہ گرب ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ چنے ہوئے نمائندے جن کو شیرومنی اکالیدال اپنے چنانچن پر جتا کر کے بدان سباہوں میں لائیں اور وہ بدان سباہوں میں یہ بات کہیں کہ ہمیں اس بات کا گرب ہے کہ ہم ٹیررسٹ تھے اور مجھے اس بات پر فقر ہے کہ میں ٹیررزم میں رہا ہوں تو ان تمام چیزوں کا آپ کیا مطلب لیں گے اس بات کا فیصلہ اس بات کا فیصلہ پارٹیز کو بھی کرنا ہے لیکن اس بات کا فیصلہ جنتہ کو بھی کرنا ہے کہ کیسے نیتاؤں جن کو وہ چند کر سامنے لے کر کہہ گی بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا بہت شکریہ آپ سب ہی کا ہرجیت گریوال صاحب آپ کا بہت شکریہ سرجی سنگھ آپ کا بہت شکریہ ڈکٹر بلبیر سنگھ یہ آپ کا بہت شکریہ ہرچان سنگھ بیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ رانکہ بی真的 آپ کا بہت شکریہ اس پوری چرچہ میں شامل ہونے کے لیے مدے کی بات میں آج جس بھیان پر سیاست ہو رہی ہے اور جس کے بعد بوال ہوا ہے اس پر آج ہم نے چرچہ کرنے کی کوشش کی ہے کچھ بھی ہونے سے پہلے کسی بھی پارٹی کا نیتہ ہونے سے پہلے ہم سب لوگ چاہے کوئی بھی ہیں کسی بھی عہدے پر ہیں ہندوستانی ہیں یہ کم سے کم ہر شخص کو سمجھنا ہوگا چاہے وہ نیتہ ہے چاہے وہ کسی پارٹی کا منتری ہے چاہے وہ کسی پارٹی کا عہدے دار ہے اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو شاید اس دیش کی مشکلوں سے کوئی جو اچھ پائے اس دیش کی مشکلوں کو دور کر پائے مدے کی بات میں فیلال اتنا ہے اجازت دیجئے دھنیوات